عدد نمازِ فجر سڑکوں کا بین شروع ہوا سورج ابھی سوا نیزے پر آنے کو تھا کہ اسلام کے رکھوالوں نے اسلام کے نام پہ زندگی کی دعائی دینا شروع کی قادیانی پمپ کافر بسوں اور منکر گاڑیوں کو آگ لگا کے اسلام کی توقیر بچائی گئی علی وقار لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے جب زمینِ خدا داد پہ خدا کے چاہنے والوں کو خدا سے خوف میں مبتلا کر دیا جائے جب مارنے والا مسلمان جلانے والا مسلمان جلنے والا مسلمان اور توہین اس ذات کی جو اپنے اوپر کورا پھینکنے والی کو کچھ نہیں کہتا تھا اور اس کی جو علی کہتے تھے کہ میرے مولا یہ پتھر میرے سلام کا جواب نہیں دیتے پھر علی وقار شکوا اس ذات سے مگر چھوڑیے ہزار دشت پڑے لاکھ آفتہ ببرے جبی پہ گرد پلک پہ نمی نہیں آئی کہاں کہاں نہ لٹا کاروان فقیروں کا متائے درد میں کوئی کمی نہیں آئی متائے درد میں کوئی کمی نہیں آئی علی وقار جب مذہب جو کہ راستہ دینے کا نام ہے راستہ روکنے کی پہچان بن جائے تو سب سے پہلے دین خطرے میں آتا ہے علی وقار بات نکلی تو دور تلک جائے گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب دین واقعی خطرے میں ہے علی وقار لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے جب بنی گالا اور تھر دونوں کو ایک مقام ملے گا ہم بھی دیکھیں گے جب بنی گالا اور تھر میں آنے والے تھر کی ریکلی زمین پر اپنے لیے صرف غلاف پچھاتے ہیں اور اس پر قدم رکھ کر بھوک کی نوہا گری کرتے ہیں علی وقار دیکھنا ہے تو دیکھئے کس طرح تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں نے پہلے مذہب پھر ریاست اور پھر کشکول کو گلے لگایا علی وقار دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھئے کیسے آسیا کے اوپر پورے ملک کو ٹام دیا گیا اور اب یہاں دہائی دیتی رہی پر کسی کے کان پر جون تک نہ رہیں گی علی وقار دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھئے کس طرح جنگلہ بسوں کینسر ہسپتالوں بیٹیوں کی عصمتوں اور عوام کے نالوں پہ سیاست کی جاتی رہی علی وقار میں یہ نہیں جانتا کہ مجھے اب اور کیا کیا دیکھنا لازم ہے پر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر اب بھی فیصلے چوکوں سے اٹھتر عدالتوں میں نہ گئے اور اب بھی جمہور کے موں پہ فوجی بوٹ پڑتا رہا تو ہماری آنے والی نسلیں وہی کچھ دیکھیں گی جو ہم نے دیکھا ہے اور ہم سے دگری شدت کے ساتھ علی وقار میں بولوں گا تو کہیں گے بولتا ہے کس قیامت حیث چپکا کہر سناکے میں ہے میں جو چیختا ہوں تو سارا شہر